سب سے پہلے بات کریں گے امپورٹٹ حکومت مہنگائی سے کچلے عوام کو مزید کچلنے کے لیے تیار ہے نئے مالی سال کے لیے نو ہزار عرب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ مفتا اسمائل مالی سال دو ہزار بائیس تیس کا بجٹ قومی ساملی میں پیش کریں گے ٹیکس وصولیوں کا حد اف سات ہزار دو سو پچھپن عرب روپے مقرر چار ہزار عرب سے زار عرب سے زائد کے خسارے کب تخمینہ دفاع کے لیے ایک ہزار پانسو چھے آسی عرب روپے مختص کرنے کی تجویز آئی ایم ایف کا بجٹ میں سات سو پچھاس عرب کے نئے ٹیکسز لگانے کا دباؤ بجلی اور گیس پر دی جانے والی سبسوڈیز میں کمی کی تجویز بڑی گاڑیوں اور کریڈٹ کارٹ ہولڈرز پر ٹیکسزوں کی شرح میں اضافہ متوقع مہنگائی کا پہاڑ گرنے کو تیار امپورٹڈ سرکار لگائے گی ٹیکسز کی بھرمان عوام کی جیبو پر ڈاکہ ڈالا جائے گا آئی ایم ایف کی کڑی نگرانی میں بننے والا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل قومی اسیملی میں بجٹ پیش کریں گے دستاویز کے مطابق وفاقی بجٹ کا کل حجم نو ہزار پانچ سو عرب روپے رکھا گیا ہے بجٹ کا خسارہ چار ہزار دو سو بیاسی عرب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا حدف سات ہزار دو سو پچپن عرب روپے مقرر کیا گیا ہے نون ٹیکس کی مد میں سولہ سو چھبیس عرب روپے حاصل ہوں گے دفاعی بجٹ کے لیے پندرہ سو چھ آسی عرب روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے کرز اور سوت کے ادائیگیوں کے لیے تین ہزار پانچ سو تیس عرب روپے رکھے جائیں گے حکومتی امور چلانے کے لیے پانچ سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے وفاق سے سوبوں کو چار ہزار دو سو پندرہ عرب روپے منتقل ہوں گے ترقی کا حدف آئندہ مالی سال کے لیے ایک فیصد کم کر کے پانچ فیصد مقرر کیا گیا بجٹ میں ساس سو پچاس عرب روپے کے نئے ٹیکسس لگانے کا دباؤ آئی ایم ایف کے دباؤ پر بجلی اور گیس پر دی جانے والی سبسیڈی میں کمی کی تجویز بڑی گاریوں اور کریڈٹ کارڈ ہولڈرز پر ٹیکسوں کی شرعہ میں اضافہ متوقع نون فائلرز کے لیے بھی ٹیکس شرعہ بڑھانی کی تجویز دی گئی بجٹ میں پیٹرولیم لیوی پانچ سو پچاس عرب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ بجٹ میں اسٹیٹ بینک کے منافع سے دو سو عرب روپے کی آمدن کا تخمینہ لگایا گیا قومی سلانہ ترقیاتی پرگرام کے لیے دو ہزار ایک سو چوراسی عرب رکھنے کی تجویز ہے وفاقی منصوبوں کے لیے آٹھ سو عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں دس فیصد تک اضافہ متوقع پینشن کی مد میں پانچ سو تیس عرب روپے اور سبسیڈیز کی مد میں پانچ سو اٹھتر عرب مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے